خون خراب ہے کہ خاندان سے ہوں سر پھرے والے جنبیہ کا ڈاماد ہوں صبح ناسر سے لے گئے دینر تا خالی بھی وہ خونی خونونا گھر میں سو خودل کر گئے کہ تو اممہ کھانے کو دیتے بابا خالی رات تمام تلوہ ہو تیز کر در دے میرا نام ہے اکبر بھی جبر کھوٹا لے اچھے چھوں گی خبر چھے زخمی پائٹ میٹر پھر بھی یارکہ بسو کے ٹین پی در بسوکلیان ٹیم سے آپ کا سواگت ہے آزاد کالونی تھارورڈ لیوٹ کی گرینڈ انیوگریشن سرمنی اکبر بن تبر کے ہاتھوں سے کی گئی خان ڈولپرس نے بسوکلیان سیٹی میں آزاد کالونی کے نام سے ایک لیوٹ اوپن کیا ہے اس لیوٹ کا انیوگریشن ہیدراباد کے مشہور کومیڈین اکبر بن تبر نے کیا اس موقع پر اکبر بن تبر نے خان ڈولپرس کے اونر محمد خان کو مبارک بات دیا اور بسوکلیان کی عوام کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر خان ڈولپرس کے اونر محمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آزاد کالونی میں ایک اوپن پلوٹ کا ریڈ 21 سے 22 لاگ روپی ہے لیکن خان ڈولپرس نے ایک آفر رکھا ہے اس آفر میں آپ کو ایک اوپن پلوٹ انیو لیوٹ ویڈ آل ڈولپمنٹ کے ساتھ 15 لاگ روپے میں ملے گی یہ آفر 13 سپٹیمبر 2023 تک رہے گا خان ڈولپرس کی جانب سے آج پرگرام رکھا گیا تھا یہاں پر اوپننگ کا جہاں پر ہمارے اکبر بند تبر ساب آئے تھے تو یہ میرے جو پلوٹ ہیں این اے لیوٹ اپرول آل ڈولپمنٹ ہے روڈ نالی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نل کا پائپ سب ملے گا یہاں پر اور آفر ہے تین دن کے لیے یہ پلوٹ کے آفر ہے تین دن کے لیے 15 لاگ روپے میں ہم پلوٹ دے رہے آپ لوگوں کو آفر میں ہے انشاءاللہ تین دن کے بعد اگر آپ آئیں گے تو آپ کو 21 لاگ 22 لاگ میں پلوٹ ملے گی یہاں پہ یہ آل ڈولپمنٹ ہے دھاروڈ لے اوٹ ہے تو اس لئے سب ہی لوگوں سے گجارش ہے میری جو جو لینا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ کے تین دن کے اندر اپنی بکنگ کریے اور تین مہنے میں آپ رجشتی کر لے سکتے یہ آپ ساتھے ساتھ بھی رجشتی کر لیتے ہیں آل پلوٹ ریلیز ہے دو ہزار چوبیس تکا ٹیکس بھرے وہاں ہے تو مونسی پارٹی میں سے پورا پیپر کلیر ہے آپ چاہے تو پورا انکوری کر لے کے سب کر کے لے سکتے ہیں یہ بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خدا حافظ ایک پیمیٹ کیسا دینا ہے فل پیمیٹ نہیں آپ بکنگ کے ٹائم پر ایک لاکھ دیڑھ لاکھ دے کے بکنگ کر آ سکتے ہیں لیکن دس دن کے اندر آپ کو آپ پیمیٹ دے کے آگریمنٹ بنا لینا پڑتا لیوٹ کا اڈرس ہے کریم کالنی کے باجو میں آئیڈیل اسکول کے پاس آزاد کالنی چرچ کے پاس میرے دوست میرے ہمدن بھمد خان جو آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیا کام چالو کرے اسے کہتے ہیں لیوٹ جو پلاٹ لے کے دھر بنانا یہ بہت خمدی چیز ہوتی زندگی میں ہر ایک انسان کے کہ زمین لینا پھر گھر بنانا تو یہ بہت اچھی چیز آپ لوگوں کے لیے بسو کالنی کے ڈولپمنٹ کے لیے ایک آزاد کالنی گل کے یہاں پر ایک لیوٹ بنائے مچاروں کے زوردہ تھالی ہمارے خان صاحب کے لیے ہمارے خان کے لیے بہت پڑی کچھ کی بات ہروں کے ساتھ ہمارے مولی ڈیریکٹر سکندر صاحب اور میں مبارک بات خاص طور کا ابھی سنا ایک بات کہ یہ زمین چھوے کر ڈولپمنٹ پر ریڈی صاحب دیئے تو زوردہ تھالیا ریڈی صاحب کے لیے کہ ایک ہمت اوزائی ایک دولپمنٹ پر ایک انسان ایک بھروسے پر دیتا آپ اس بھروسے پر کھرے اترنا کام کرنا آگے بڑھنا آج چھوے کر پر کرے کل ساتھے کر پر کرنا ایسا جاتے جاتے بہت لمبا جانا تو یہ سب آپ لوگ کی دعایاں ہونا اس سب لوگ کی ہمت ہونا کہ آپ کے پسو کریان میں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے محمد خان ایک نیا کام جو چالو کرے تو اس میں آپ لوگ کی ہمت زیادہ ہونا آپ لوگا آگے بڑھنا آگے بڑھ کے پلاٹا میں خلیتنا سب سارے چیز اور ان کی خواہش سوپے میں اب تھوڑا کومیڈی انداز میں آتا ہوں کیونکہ ایسے میں فلم ایکٹر ہوں آپ سب مجھے فلموں میں دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے موویز میں نے کیا تو میں آج محمد بے کے لئے ڈیلک بولنا چاہوں گا بلکل چیخ ماں ڈیلک آپ تک نہیں سنے تم لوگا محمد بھائی کئی کو ریال اسٹیٹ چننے ہونا اس کی ایک وجہ ہے ریال اسٹیٹ انہوں کیوں چنے کہ بھائی انہوں کچھ بھی بزنس کر سکتے تھے پیٹر کمار آل سکتے تھے کچھ بھی بزنس کر سکتے تھے ہونا پھولے نہیں بھی وہ زمین سے پیار ہے تو زمین سے کیوں پیار ہے ان کو اس کی وجہ میں بسوکالیاں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد بھائی میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ بسوکالیاں چلے جائیے آپ بیدر چلے جائیے آپ بھمناوہ چلے جائیے گلگرگا چلے جائیے چڑکپا چلے جائیے جہاں آپ جا رہے ہیں جیدر بھی جا کے کیا کرنا ایسا زمین کھلی رہی دینا ہوا جانا جا کے سب پیار مارنا پیار مار کے مٹھی اٹھانا ایک پیپر میں لے پک کے لانا محمد بھے کو دینا محمد بھائی یہاں بیٹھ کے بچوکالیاں انگیسا خنپے شن کے بولتے کونسا سروے نمبر ہے کتھی طاقہ دیں ان کے پر اس لیے لیوٹ کر رہی ہے اس لیے آپ لوگ کی محبت کے لیے تو ماشا اللہ نام بھی اتنا اچھا رکھیں کہ آزاد آزاد کولونی یہ بہت اچھا نام رکھیں ماشا اللہ خان ڈولپرز آزاد کولونی اور یہاں پر جیتے میڈیا والے بھائی ہیں میں وہ لوگا بھی شکریادہ کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ لوگ اپنا جو خیمتی وقت نکال کر یہاں پر موجود ہوئے میں آپ لوگاں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میں حیدرباد سے آپ لوگ کی محبت میں یہاں پر چل کے آیا تو ایک ڈیلک تو ضرور بتا کیونکہ اگر میں بلکل سائلنٹ بات کرا تھوڑا سیریز بات کرا تو لوگاں ملتے نکل گا آگائے نہیں حیدربادی انناس کو ہمارے بسو کلیان ساؤت کرنا تک میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ گلپرگا ہے بسو کلیان ہے ہمارے بینگلور ہے بینگلور سے تو سب بہت لوگ واقف ہیں کہ میرا کرنا تک سے زیادہ آنا جانا ہے لہم دلہ کہ سب آپ لوگ کی دعا ہیں آپ لوگ کا پیار ہے تو میں ہمارے ایک ہماری مووی بھی آنے والی ہے ہمارے گریکٹر میں آلٹین کے ساتھ تین پچھر کر چکا ہوں جس پہ سوپر ایک مووی بھی ایک تازہ دار سکندر صاحب یہ ہمیشہ بسو کلیان آپ کے بیچ آتے جاتے رہتے اور یہاں پر بھی ہمارا شوٹنگ کا بھی ایک منشا بنے والا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر شوٹنگ بھی کریں گے آپ کے شہر بسو کلیان میں خیلے میں شوٹنگ دیں گے بھول کے پلان بھی کریں تو بسو کلیان دیکھیں آج ایسی بسو کلیان آسا میں ہو آج الحمدللہ بسو کلیان کا بہت اچھا نام ہو رہا ہر جگہ نام چل رہا کرنا تک اسٹیٹ میں بسو کلیان کا نام ایک اچھا جارہا الحمدللہ کیونکہ یہاں پر ایک جہدی ہے ہندو مسلم صبح ایک جگہ ہے الحمدللہ صبح مل کے رہتے یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو ہمارے خان صاحب کو ریڈی صاحب دولپنٹ پر زمین دیے اب اس سے زیادہ مثال اور کیا دینا اس سے بڑا مثال کچھ بھی نہیں ہے بس دعا کریے اور آپ لوگ پلوٹا بھی بک کریے ان کی ہمت اپنا ہی کریے آگے بڑھئیے کاروبار کو دھوم مچائیے تو اب ایک ڈیلک بولتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ازادت چاہوں گا کیا خانصا کھانے کا ہے نا کھانے کا کرم ہے بسو کھلیاں میں بریانی کرم ہے تو میں آپ کو میرا جو بہت فیمز ابھی بہت سارے پچھر کیا بہت سارے پچھر میں الگ الگ میرا کیریکٹر تھا الگ الگ میرا نام تھا بہت سارے لوگ کو انٹرٹینمنٹ ہم لوگ دیئے جیسے کہ گلو دادا گربین دبر سلیم بھے پو عزیز ناصر اسماعیل بھائی بہت سارے لوگ نے ہم لوگ انٹرٹین کرے دو ہزار چھے سے آپ لوگ کی خدمت کرتے ہیں کہ فون کے ذریعے ہو یا ڈی ویڈی کے ذریعے ہو یا وی سی آر کے اس ٹائم میں وی سی آر کے ذریعے ہو یا ٹیٹر کے ذریعے ہو ہم لوگ آپ کو ہسائے تو میرا ڈائلک ہر ہمیشہ الگ الگ رہتا ہر فیلم میں مگر آج بھی لوگ مجھے جیسے کہ شولے مووی تھی گبار سنگھ جس میں گبار سنگھ عمجد خان کا نام گبار سنگھ تھا تو میرے کو بھی 2005 میں جب شوٹنگ ہوئی 2006 میں ریلیز ہوئی ہیدراباق نواد تو میرا پہلا ڈائلک تھا اکبر بھن تبر آج بھنی لوگ مجھے وہ ہی نام سے جانتے تو میں وہ دیلک آپ کو ایک لائن ضرور بسو کے لائن کے لئے سنانا ضروری ہے چینکہ بسو کے لائن میں چار تاری کے دن ہی پوری گرام تھا چار تاری کے دن اللہ میاں کی رحمت برزادہ برسی تو اس وجہ سے ہم لوگ آنگے سکے محفی چاہتے ہیں آپ سے مگر 10 تاری کو یہاں پر آج الحمدلہ میں آگیا آپ دیلک سنا رہاں آہیں سری صاحب سری صاحب کئیسے ہیں آپ ما شاہ اللہ شری صاحب سری صاحب ما شاہ اللہ بہت اچھا ہے محفل اپر کندا کندا میں بات کر رہا ہے ہمارے بھائی کھا ہی کس دے سلپا سلپا بڑھتے کندا چنہ کچا آہ اوٹا ریدی آہ 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 واسیمے جا ہے آہ آہ واسیمے کی فوڑو دیکھ لیا میں دھوم بچا ہی ہر جگے پر میں سمجھ گیا واسیمے کو دیکھتے میں تھوڑا وزن بڑھنا بھٹھی پکڑا آپ انشاءاللہ مٹھی بگڑ سونا ہوتا ماں کہ وہ کو مٹھی بگڑ بگڑ جھنجا رہے سونا اگلو تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اضافت چاہوں گا خون خراب ہے کہ خاندان سے ہوں سر پھرے والے جنبیہ کا ڈاماد ہوں صبح ناسر سے لے کے دینر تک خالی بھی وہ خونی خورونا گھر میں سو خودل کر کے کہ تو اممہ کھانے گزرتے باوہ خالی رات امام تلوہ ہو تیز کر در دیں میرا نام ہے اکبر بھی جبر خوتا لے اچھے چون کی خبر چھے زخمی پائچ مڈر پھر بھی یہ رکھا بسو کے 10 پی در تینکیو شکریہ ہر جگہ بول دی ہیں بسو گلیان کے ہر گھر میں کچڑا الحمدللہ کیونکہ ہر گھر میں کرتا ہلی زپ 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 تو ماشاءاللہ بسو گلیان میں بولا نا بھی آپ کو بسو گلیان بہن بھی نہیں ہے بھئی سب کو معلوم ہے الحمدللہ بسو گلیان بہت اچھی جگہ ہے تو رہی کومیڈی کی بات دیکھئے اب میں آپ کو ایک اچھا ہے زبردست ایک نیا قصہ سنا دوں ہر ہمیشہ پھر نیا سنانا بولتا ہوں کیونکہ ہم تو کنٹینیو کرتے ایک گھنٹہ میں بہت سارے سٹینٹ اپ کومیڈی بہت سارے کنٹریز میں کیا جیسے کہ دوبائی میں کیا ملیشیا میں کیا بہت سعودی اولپ میں کیے بہرین میں کیے کوئت میں کیے تو بہت سارے کنٹریز میں ہم لوگ ایوینٹس کریں جیسے کہ گلدادہ ہماری پھری سارے کین تو بہت ایک گھنٹہ سٹینٹ اپ کومیڈی بھی کرتا ہوں کہ آج ایک لیوٹ کا ایک مور تھا تو اس مور کے حساب سے اپنے جب بھائی بات کریں بھائی بھائی بات کریں تو دیکھئے ہمارے انڈیا میں آپ سب جانتے کہ زو پارک جس میں جنورہ رہتے تو بہت زیادہ جنور ہو کے جگے کم پڑھنے کے بعد گورنمٹ یہ رسائٹ کریں کہ بھائی تھوڑے یہاں سے شپٹنگ کریں گے لیا کے ساوڑیا میں ڈال دی گے شیر کو ببر شیر کو چیتا کو ہر جنور کو لے کے چلے گیا ساتھ میں ہمارے بندر بھائی کو بھی لے کے چلے گیا سب پورا کو وہاں پر لیا کے ڈال دی گیا ڈال لے کے بعد وہاں پر عربی یہ شاہد ہے عربی کھلا وہاں پر خصا ختم رہا تھا لامبا جھبا کس کی بھی نیچندر لام اب وہاں پر ایک عربی بچارہ زوپارک وہاں کا وہاں کے سوپارک میں مونپلی ڈال دی رہا جس کو بلے اس کو بندر کو ڈال دیا چلتا ہوئے مونپلی کھا لیتا شیر کو بھی ڈال دی رہا ایک دن شیر بولا چلو پر دوسری گھنٹری میں ہوئے برداش شلی میں کوئی بات نہیں مونپلی برداش نیچ دے پھر مونپلی شیر بڑی چاہ میں آہ یہ کیا تو بھی ہے رہے بھائی تیس رہ دی بھی مونپلی شیر کو آیا خوشا شیر بولا عربی کو اے یہ مونپلی کیا پھلا رہے بھائی تو آر بھی کیا بھولا ملو وہ شیر ہوں گے تمہارے انگلیا میں تم یہ بندر کے ویسے بھی آیا رہے اس لیے مونپلی کھاؤ اس لیے بھولا یہ مونپلی کھاؤ کان صاحب کھانا ہی پھلاو پورے بھیڑی ہے بچیا ترہ سوائیں پورے اب پورے مونمے پانی آ رہا ڈال چاہو رہے تو قدی پیڑا گھوٹی چاوڑی ایسا اللہ پہ لب گھبا رکھتے ہیں